یہاں پر آنا میں لٹ پھٹ گیا ہوں یہاں میرے گلاسز اور میری واج جو ہے یہ جو چھین لی گئی ہے صحیح ہے بھئی یہ تمہارا صحیح ہے ہم پہنچ چکے ہیں الحمدللہ سے اور مارشلہ سے میرے ہسپنڈ صاحب نے بہت اچھی مائک چلائی ہے چیسی ہو چیسی ہو چلہ دعا ہم جانے کراچی صحیح ہے بائی 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 ملو ہم کراچی جانے چھیکے جائیں کراچی نہیں نہیں فاتمہ کو میں واپس کراچی لگے جا رہا ہوں یہاں پر آنا میں لٹ پھٹ گیا ہوں یہاں میرے گلاسز اور میری واج جو ہے یہ جو چھین لی گئی ہے صحیح ہے بھئی یہ تمہارا صحیح ہے نہیں یہ تو میں ٹرائے گرنے کے لئے پہنے ہے کسے لگ رہے ہیں اچھے لگ رہے ہیں دعا کیسے لگی ہے فاتمہ گلاسز میں کسے لگی ہے بتاؤ ایک بچ کے پندرہ منٹ ہو گئے اور ہم کتنے بجائے تھے گیارہ بجائے تھے شاید جانے کا ذلنی نہیں کر رہے تھا اتنا تھنڈا پانی کا تو ابھی فائنلی ہی جانا ہم یہاں جا رہے ہیں اور اتنی مجھدار ہوا چلے رہے ہیں کہ مجھے یہاں پر چرپائی پر نیند آگئی تھی اور اس نے آکر میری نیند خراب کر دیئے یہ وہ شخص جس نے میری نیندیں خراب کی ہوئی ہیں نہ ٹرین میں سنے دیا نہ مجھے اتنی چھاؤں میں یہ دیکھیں گائز یہ آپ سولر لگے میں ہوئے 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 ہیں ایک منٹ ایک منٹ کیا میں نہیں سونے دیں لیٹرین میں لیٹرین نہیں ٹرین لیٹرین میں اچھا لیٹرین شاید بہت لوگوں کو سمجھنا ہے اور نہ ہی سمجھے تو بہتر ہے تو خیر قرص یہاں پر میں سو جا رہا تھا آئے 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 کیا سکون سے نیند آئی تھی اور یہاں پر سولر لگے میں یہاں پر چھاؤں مہیں ہوا زبردست چل لیتی تو خیر آئے کیا کہہ رہی ہے آئے آئے باقی ہم چھوٹیں چلا بھائی آپ یہ چلتے ہیں باقیوں کو سرپرائز دینے چلے بھائی چلتے ہیں اسلام sinde میں کہہ رہا ہوں نا اور دعا نے کہے دی اچھے لگ رہے ہیں تو اچھے لگ رہے ہیں اچھے لگ رہے ہیں بھی روگ آتی ہی نہیں چلو بھائی بتاؤ کیا کرنا ہے ابھی کیا سبسکرائز ہے ابھی تک بھی ہمارا جوہر سبسکرائب نہیں ہے پلیس جلگی سے لائک کر دیں شیئر کر سبسکرائب کر دیں بچھلکیں گھر اور باقی کروانا کو جلگی سے سبسکرائب کر دیں وہ بھی تو کب سے ویٹ کر رہے ہیں ہمارا سامان پہنچ گیا ویسے پتہ چل گیا سب کو ایسے سامان دیکھ رہے ہیں احلان کر کے آگیا مسجد میں پوری آپ نے ہم سچ کہا تھا ہماری سواری یری اور سواری پر بیٹھتے ہیں اور چلتے ہیں سیدھا گر سواری پر یہ سواری کون چلائے گا وہ بھی بتا دیجئے میں چلاؤں گا اچھی بات ہے اور آج اب کا فرس ڈے آپ چلائیں گے اور ہم پیچھے بیٹھیں گے ہم سواریاں ہیں کیوں آپ چلا سکتی ہیں میں نہیں چلا سکتی چلا بھائی چلتے ہیں چلیں گائز لیٹس گو یہ راستہ سیدھے چلتے ہیں والیکم السلام یہاں پر دیکھیں ہم پہنچ چکے الحمدللہ سے اور میرے ہسپنڈ صاحب نے بہت اچھی بات چلائی ہے کیسی ہو ٹیٹا ٹیٹا بہت جائے مہم پہنچ چکے میں اچھلیے کڑوں گا پہنچ چکے کہ میں نے اپنے یہاں پر گھو گیا جس سے نہ بچنا پڑے گا تو اس لہے میں اب چلس ہاں چلوں گا اسلام علیکم مام دل پہلے ہی مل چکے مام پہلے پہنچ گئے اسلام علیکم ہر میں گئے ڈرس سے مہتے ہیں آپ نے بتایا نہیں ہر میں ڈرس سے آگئے ہاں سے نہیں لگا سرپریز ایک اچھا تھا احسانا کیسا لگا سرپریز بہت اچھا کیسے ہوں ٹھیکھتا کہ آپ کیسے ہیں کیسے لگا سرپریز ملکے ہاں سے آگئے ہاشی ہوئی چلو چلو موسیقی 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 سفر کرنے کے بعد ہم آئے اس کے بعد ہم گئے تھے سوک کیکہ سفر کرنے کے بعد کافی تھکھار گئے تھے اور پھر جو ہے نا ان دونوں کی لڑائی ہو گئی ان دونوں کی لڑائی ہو گئی جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ یہ کہہ رہی تھی میرا بھائی ہے اور یہ کہہ رہی تھی میرا بھائی ہے ہاں بھائی کس کا بھائی ہوں میرا 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 میں دونوں کا بھائی ہوں یا بھائی تو اسی طرح جنہا دونوں لڑھنے سٹارٹ ہوگئی پھر جنہا روکسار نے ویڈیو بنایا یہ ہے یہ مہاں سوری اندھیرا ہے نا تو لڑائی روکسار کہاں گئی وہ نیچے کہاں نیچے کہاں نیچے کہی یہاں تو نہیں کہا نیچے نہیں نیچے اچھا یہاں نیچے کہی ہے چلا پھر ٹھیک ہے اور پھر جو نہاں खانا سانا کھانا خانے کے بعد جو ہےنا مہترمہ کے سہیلیاں آگئیں اور سہیلیوں سے ساتھ بیزی ہو گئیں تو خیر کیسا لگا آپ کو سہیلیوں کے ساتھ ملکے بہت اچھا لگا ہے اتنے دنوں کے بعد یہ اس کی ڈریسنگ ہے کچھ یہ ڈریس میں آج فاطمہ نے اور جو نا اس وقت اندھیر ہے تو خیر پیاری لگنی ہے لیکن جو نا دن کا ٹائم ہوتا نا تھوڑا سا اور آپ کا جو نا لک بیٹر ہوتا سہیلیاں آگئی تھی نا دن کے اب گپن سے پہ لگاتے ہو اس ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا کہاں کے کہاں ہو گئے سوچا کہ تھوڑا سا دن ہوگا نا تو ویلوگ سٹارٹ کر لیں گے لیکن خیر سہیلیاں بڑے عرصے بعد ملنے آئی تھی تو یہ بیٹھی رہی اور میں نے بھی جنا اسے دسٹرم نہیں کیا اور میں چھت پہ آکے اس وقت ہوا انجائے کروں لیکن میں یہاں سے ایک بیلڈنگ دھون رہا ہوں جو ہمیں ہر جگہ دکھتی تھی لیکن یہاں سے نہیں دکھتی ہم نے اسے کہا تھا کہ ہم اسے قریب قریب کبھی جائیں گے اور اسے ہائے کریں گے کیونکہ ہم جاہا جاتے یہ ہمارے ساتھ جاتی ہے لیکن یہاں سے اس رہنا یہ بات بیل پہ لے لی اور ابھی وہ نظر ہی نہیں آرہی مام آپ کو بات سمجھائی کونسی بات بیلڈنگ سمجھا گئی وہ بیلڈنگ ہماری چھت سے جو بیلڈنگ نظر آتی تھی ہم جہاں بھی جاتے تھے وہ نظر آتی تھی چاہے ہم چیز اپ جاتے تھے انتیاز سے کئی سے بھی نظر آتی تھی تو اسی بیلڈنگ کو یاد کر گئے میں چھت پہ ٹہل رہا تھا اور فاطمہ سے میں نے یہ بات کی تو خیر اسے تو فوراں سے سمجھا گئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں امیت کرتا ہم آپ کو بھی میری بات سمجھا گئے تو خیر یہاں پر نظر نہیں لیکن بہت پیارے جانور ہیں تو آپ کو کل دکھائیں گے ابھی چلیں نیچے کیا کہتے ہیں باہر کا تھوڑا ٹور کروا دیں گی چلیں بھائی بھائی آپ نہیں چلنی یہ آگئی ہاں جی یہ دونوں کیسے لڑے دوار و ایمان پتہ نہیں اور مجھے اٹھا دیا آپ نے تو ویلیو بنائی تھی یہ میرا بھائی ہے یہ میرا بھائی ہے اور بھائی یہ یہاں سے نیچے چلی جاتی ہے پتہ نہیں کیسے کیسے جاتی ہو یار یہ راستہ ہے نا یہ اینٹے ہیں نا اینٹے لگی ہوئی ہیں ایک ایک اینٹے جانب باہر نکلی ہوگی ہے اچھا اسے ساتھ سے نیچے جایا ہے چلو ابھی اندھیرہ ہے نا مجھے اتنا نظر نہیں آرہا خیر چار آنکھیں لگی ہوئی ہیں پھر بھی یہ نظر نہیں آرہا مجھے یہاں سے کچھ بھی ہے یہاں پر اتنا اندھیرہ ہے پیچھے ہو جاؤ ایمان پیچھے وہ تک وہ چلی گئی وہ گئی یہ پہلے بھی گئی ہے ہاں یہ جاتی رہتی ہے چلو ابھی نیچے جلتے ہیں تھوڑا جنب بہار وزٹ کرتے ہیں اور گائز اس کے علاوہ میرے خیاندے سسرال تو پورا سب نے دیکھا ہوگا تو کل جنب بہار سسرال کا ٹور کروا دیں گے اگر آپ نے ٹور دیکھنا ہے تو ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا آپ نے میگا کا ٹور کروائیں گی نا انشاءاللہ اگر کومنٹس باکس بھومر پیائی یوٹو فیملی عرض کریں گی تو گائز جیسے یہ گھر نہیں ہے ہویلی ہے ماشراللہ بہت بڑی ہے تو چلیں نیچے چلتے ہیں ابھی بہار شاہر نکل رہے ہیں موسم تھنڈا ہو گئے دوپر میں کافی گرمی تھی لیکن ٹیوب بیل سے جب نہاں سے نکل رہے ہیں تو سبسہ سکون میں لگا کیونکہ زمین سے برف کی ترہا تھنڈا پانی نکل رہا پانی نیچے چلتے ہیں چلو آجو بھئی آگے چلو آگے چلو شاہباز بچوں چلو بچوں ابھی بچی ہونا نیچے چلو چلو یہ کہاں گی رکسار میرے خواہ سے دوسرے راست سائے گی تو اب جوینا میں نیچے چلتا ہوں ارے بھئی عمر کدر خائب ہو تم ہاں بھئی گوڈ مارننگ ہو رہی ہے نہیں سونے گا پھر سے سونے جا رہے ہو اٹھ کے واپر سونے جا رہے ہو یہ صحیح ہے بھئی پھر اٹھے کیوں تے جب سونے ہی جا رہے ہو چلو بھئی فریش ہو جا کچھ کھا لو کب سے آیا ہو تم جو نا سویتا ہی رہے ہو چلو بھئی یہ نیند میں ابھی عمر نیند میں واپس سونے جا رہا ہے اور یہاں پر بچے پارٹی ریڈی ہو گئے اور یہاں پر ایک انگلی اس نے پکڑی ہوئے ہاتھ کی ابھی فلال تو ویلوگ بنانا رہا ہوں تو چھوڑ دی رکسانہ بھی ریڈی ہے اور یہاں پر چھوڑ دی یہ کون ہے یہ کون پر یہ رکسانہ جس کو میں چاچی کہتا ہوں تو یہ بھی لگئے اور کون آ رہا ہے بھئی اور یہاں پر جنرس آسوما فل تیاری کے ساتھ پاور بینک لے کے جا رہی ہیں میرا موبیل آج چارج نہیں ہو رہا پتہ نہیں کیا ہوگیا اس کا کر کر دھگیا ہے اچھا اچھا سفر کر دھگیا ہے خوزیا بھی چلیے اچھا چلو ان میں سے کوئی چلے گا اس کا نام ہے اس کا نام ہے اس کا نام ہے یہ درد کیوں رہی ہے اس کا نام نہیں رکھا بھئی ماشاءاللہ راجو سے ملاقات نہیں ہوئی راجو ہے دوسرا راجو ہے راجو ہے باقی دوسرا راجو ہے پہلے راجو نہیں ہے اس کا نام راکیش راکیش راجو نہیں ہوئی اس کا نام کیا ہے کیا ہے مرحب اس کا نام ہے اس کا نام گا transient ایک نام بھی نام بھی تم بتا کم نام ہے اپنے پہ سکتی ریسپانس نہیں کرتا چلو بھئی ابھی چلتے ہم باہر آجو اس سے دور رہنا پڑے گا نہیں کرتا پکی بات ہے بھائی جہاں ہاتھ پگڑنا تھا وہاں پر ایمان آپ نے چھوڑی دیا میرا ہاتھ بھائی 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 یہ کٹتا بھی ہے ہاں روزہ کے لئے کٹتا بھی ہے ہاں روزہ کے لئے کٹتا ہے آچھا ہاتھ ہاتھ یہ لگا بھائی میرا پکڑا ماشالہ کنی کیوئے دونوں میں وہ کنی لگا رہے ہیں دن میں یہاں پر بہت زیادہ گرمی ہے اور دن میں نکلائی نہیں جاتا اچھا تو کچھ ہم بھائی نکلیں اور اس وقت ساڑھے آٹھ بجرے اور یہاں پر دیکھیں کتنا سناٹا چھا گیا ہے ایسا لگ رہا ہے پورا گاؤں سو چکا ہے مغرب کے بعد یہاں پر سناٹا چھا جاتا ہے اور صرف ہم گھوم رہے ہیں اور سامنے سے ایک بائک آ رہی ہے ویسے جہاں سے ہم آئے تھے نہر بھی دکھی تھی نہر کی طرف جارہے ہیں میں ہی نہیں دکھی تھی میں دکھی تھی وہی نہ نہر نہر میں بچے نہا بھی رہے تھے ہاں ویسے لاہور میں میں نے نہر دیکھی تھی لاہور میں کافی بڑی نہر ہے کنال روڈ کے لاتی ہے اچھا وہ ایسا پانی اس کا مٹی نہ کی والا ہے ہاں ایسی ہے سیم تو سیم ہے اور وہاں پر بچے نہا رہے ہوتے ہیں خانپور میں بھی بڑی نہر ہے اباسیا چولستان جائے تھا وہ پتہ نہیں کونسی ہے یہ وہی نہر تو نہیں آرہی جو خانپور میں یہ ایک ہی نہر آرہی ہوتی نا بتا نہیں میرے خان سے وہ کیلکہ وہاں پر بھی ایک نہر دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک نہر دیکھتے ہیں یہ نہیں یہ وہ نہیں یہ وہ نہیں یہ ہی تر آجاتے ہیں یہاں پر چھوٹی سی جنا ہمیں ندی کروس کرنی پڑے گی اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں میں ندی کروں کیا کہتے ہیں وارٹر وارٹر کےتے ہیں چلو بھی میرا ہاتھ پکڑنا میں سلپ نہ ہو جاؤں میری چھوٹی سلپری ہے یہاں سے پانی یہاں سے پاس ہو رہا ہے تو بڑے کتھن راستوں سے فاطم مجھے کروس کرواتے ہوئے یہ دیکھیں بھائی یہاں پر بیچے کیا کہہ رہی ہو میں نے کہا یہاں سے چھوٹے بچے بھی چلے جائیں گے ہاں بھائی چھوٹے بچے چلے جائیں گے لیکن میں نہیں جا سکتا چلو 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 بھائی فاطمہ ویٹ کری آئے لے جا بھائی مجھ آگے لے جا ہم نے کتھن راستہ پر کرکے پکڑ لے ایمان آگے کھڑی تھی ہاتھ پکڑنے کے لیے تینکیو ایمان تو گائز میرے خیال سے یہاں پر کنسٹرکشن چلے چک کریں یہاں پر کنسٹرکشن چلے یہ دیکھیں بھائی پھر ہاتھ مجھے دینے ہی ہے فاطمہ بھائی صاحب یہاں مچھر بہت ہے پاکجا بھائی مچھر دیکھو مچھر ہے یہ دیکھو یہ کیا ہے یہ کیوشکیڑا وغیرہ تھا اور میرے پاؤں جو نا مٹی میں چلے گئے بھائیز یہ نہر آگے یہ کافی بڑی نہر ہے اس وقت اندھیری کی نظر نہیں یہ دیکھیں بھائی نہر کا پانی اب یہاں پر ایسی کچھ جگہ نہیں ہے کہ یہ جہاں پر جو نا پاؤں نہر میں ہو اور ہم جنا بیڑھ ہیں کوئی اسی جگہ ہے آگے دیکھتے ہیں یہاں پر کتنا سکون ہے اور سب جنا آگے چلیں ہم جنا آہستہ آہستہ چلیں کیونکہ جنا مٹی کافی ہے یہ دیکھیں اور مجھ سے جنا چلا نہیں جا رہا یہاں پر دیکھیں ایک بڑا دا کھڑا آگے اے چلو بھائی یہاں سے گاڑی پراؤس ہو رہی ہے اور سارے بچے بچے آگے چلے گئے ہیں اور ہم آہستہ سے چلیں کیونکہ مجھ سے چلا نہیں جا رہا کیونکہ ایک تو مٹی کافی جاتے ہیں اور دوسرا جنا جو میں چپل پہنی گئے ہیں سینڈل کی تاپی جنا مجھے دسٹاپ کر رہی ہے سلپ بھی ہو رہی ہے نہر فولو کرتے کرتے ہم مین روڈ کی طرف آگے ہیں اور یہاں پر دیں گے چھوٹے 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 یہ چک کرو بھائی چھوٹے چھوٹے دوگیز یہاں پر جنا کیا کر رہے ہیں بھائی سٹیم یہ بھی ہے یہ چک کرو یہ چک کرو بھائی یہ چک کرو بھائی یہ کتنا جنا نہر کے قریب پانی بیٹھاوئے اور کتنے خاموشی سمیں دیکھ رہے ہیں چھوٹے ہم چلتے ہیں آچھا وہاں پر ایمان آواز لے گئے بھائی وکار آکے بیٹھیں اور یہاں پر دیکھیں کچھ اور لوگ بھی بیٹھے میں انجوائے کر رہے ہیں اچھا جی نہر کے اپر چھوٹا سا بریج بناوا ہے جہاں پر ہم رکے ہیں اور اس بریج کے نیچے سے نہر جا رہی ہے کروس کر رہی ہے اور یہاں پر جنا سب بیٹھے میں چلیں ہم بھی بیٹھے آتے ہیں کیوں رکھ سار بیٹھے آو بیٹھے میں در لگ رہا ہے ویسے گئے یہ ایک چیز ہے کراچی میں ہوا چلتی ہے لیکن یہاں پر جنا ہوا کا نام و نشانی نہیں ہوا نہیں چل رہی بہت گرمی ہے گرمی تو یہ ہی ہے لیکن کراچی میں ہوا چلتے ہیں راستر ہے موسم اچھا ہوتا ہے لیکن یہاں پر جنا ہوا کا نام و نشانی ہے اور اس کو جنا ہوا کیوں رہی ہے آجو میرے ساتھ بیٹھنے آجو یہاں بیٹھے آجو جگہ ہے نا یہاں بیٹھے آجو گوڈ گرل بیٹھے آجو دیکھ رہی ہے یہ دیکھو بھئی یہ نہر کو دیکھ رہی ہے جیادہ گئے مجھے وان ٹو تری گو او بھائی وان ٹو تری گو یہ مجھے ڈر آرہی ہے واقعی جانا جا رہی ہے نہیں دعا آجو یہاں پکڑ گھنے یہ میرے ساتھ بیٹھنے کے بہانہ کری اور پھر جانا قریب جانے رکھیں پہلا دن ہے اور یہاں کی گرمی کے سمجھ آگئے ہیں مجھے یہاں پر جنا دن اور رات میں اتنا فرق نہیں ہے گرمی جنا سے میں بس دن میں یہ ہوتی ہے دھوپ کڑک ہوتی ہے باقی جو نا دن اور رات میں فرق نہیں ہے ہوا تو برگل نہیں چل دی یہاں پر آپ لگ رہی ہے پڑی سی پتہ نہیں مجھے لگیا آپ کو لگیا پتہ نہیں ابھی ہم دوسرے راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں اور یہاں پر مین سڑک کو نا راستہ ہیں یہاں پر سڑکوں پر لائٹ ہو جانا نہیں لگی جو بھی لگی ہیں گھروں کے اندر لگی ہیں مین روڈ پر لائٹس نہیں ہیں اور اب یہاں تھوڑا ہز بے جائے کا ہوا چل رہی ہے تھوڑا جنا بیٹر فیل ہو رہا ہے لائٹ بجلی تنی مہنگ ہے لوگ گھروں میں بھی ایک بلپ جلاتے ہیں نہیں بجلی جو روڈوں کی سڑکوں کی بجلی ہوتی وہ تو گورنمنٹ لگاتی ہیں نا اچھا یہاں پر وہ سینیوں تھے یہاں پر جو نا پرسنل جو ہے نا ایکس پینس پہ آپ کو اپنی سٹریٹ کی بھی لائٹ لگانی ہوتی ہے گھروں کا بھی بجلی کا بیئر کرنا پڑتے ہیں اور سٹریٹ پہ جو لائے گا وہ وہی بیئر کرے گا تو اس لئے سٹریٹ کی لائٹ لگے یہاں پر اندھیرہ ہے سڑکوں پہ یہاں پر شاپ بنی ہوئی ہے اس وقت بند ہو چکے ابھی تک نو بینی بجے بند ہوگی ہے کتنے دنوں سے بند ہوگی ہے بند ہی رہتی ہے ہاں دو تین دن اچھا ویسے اس ٹائم کچھ چائی ہو کوئی چیز بغیرہ تو کوئی شاپ ہے ہوتی ہے ہاں پھر چلتے ہیں ہم تو نہیں جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے جائیں گے میرے ساتھ ایک سمجھدار بچہ بھیج دیں آپ لوگ گھر جائیں ہم لوگ ساپ اچھا یہ سمجھدار ہے ہاں دو سمجھدار ہو اسی لئے تو گھر سے باہر ہو یہاں سے خدافز کہتے ہیں ساسوما اور فاطمہ کو اور کون جا رہے آپ لوگو کچھ ساتھ کر رہے ہیں اور یہاں پر جائیں رکسانہ آپ بھی چلی جاؤ پھر صحیح ہے آپ بھی چلی جاؤ اور ہاں بھئی اور آپ نے آپ نے کسی ساتھ میرے ساتھ کون جائے گا آئیے جانے نہیں آئیے ساتھی آجو آجو صحیح ہے سالو ٹھیک ہے ہم آتے ہیں اچھا جی میرے پاؤں پر مٹی اور کیچر لگی تو یہاں پر نلکا دکھا ہے تو یہاں پر پیر دھولتے ہیں تو یہاں پر میری بہن رکسان میرے پاؤں جو ہی نا دھلواتے ہوئے اوہے 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 پاؤں دھل گئے بہت چکے رکسان ابھی چلتے ہیں ابھی کیچر میں نہیں جانے نہ مٹی میں جانے کیا کھاؤ گی کچھ کچھ کیا کھاؤ گی آئیس کریم آئیس کریم اس وقت آئیس کریم کرا سے ملے گی ملتی ہے اچھا اس وقت ملتی ہے چلو بھائی چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پر شورمہ بھی ہوتا ہے اس وقت بھی ہوتا ہے وہاں بھائی چلو اچھا ایمان تو گائز یہاں مین روڈ پر تھوڑی بہت شاپس اپن ہیں ایک سامنے ابھی بند ہوگئے یہ اپن تھی تھوڑی تک پہلے میرے خیال سے فارمیسی ہے اس کے لئے یہاں پر شورمہ مل رہے ہیں اور یہاں پر جلیبیا شلیبیا مل رہے ہیں تو یہاں پر ہماری ہلکی پر چلے یہاں پر دعا نہیں آپ کھاؤ اچھا آپ کیا مقاتی ہو میں ختم جاتے اچھا ریس چلے بھئی تم نے گے لیا آپ نے لیا میرا بسکٹ کھاؤ نا لو اپنے بسکٹ کھاؤ یہاں پر انجوائے کرو لانکہ ہم کھلی فیضاء کے نیچے بیٹھیں پھر پر 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 نہیں کر لیں میں کبھی بھی ہوتل پر پہتھ کھائی نہیں آپ کے ساتھ کھائی بیٹھ بیٹھ میں نے کبھی نہیں تھائی لے کر جاتے لگ بیٹھ چلے ابھی کھائی ہم کھائیں بھائیں کھائی کھائی ایش کر کھائی یہ بھی ہے مزی رہے ہیں سیلو میں کراچی جاؤ نہیں دعا میں کراچی جاؤ نہیں دعا مجھے پلاؤ оре پی ایس ساتھ دالو بس ڈی ایس بس بس آ تو دالو بس تھوڑی او ڈالو نا تھوڑی سی تھوڑی سی کیا پیو گراری کیو اچھا اس میں سے پینے لگی تو گائیس دعا رانی بڑی سیانے نکلی یہ جنب مجھ سے بوتل شیئر کر رہی تھی لیکن جنب ایمان کے ساتھ نہیں کر رہی تھی تو ایمان کو یہ نئی بوتل دینا لی یہ دیکھو بھئی یہ دیکھو یہ بوتل کی دشمن ہے او بھائی ساپ بس 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 سانس لیلو اتنی مزے کی لگتی ان کو تو گائیس یہ بیگ انار کی بوتلیں انار کا ٹیش رہتا ہے میرے خیال سے تو خیر دونوں کو بہت پسندے وہ دیکھو بھائی وہ تو سری انجوائے کرتے ہوئے جا رہی ہے اچھا تو گائیس ابھی ڈینر کرنے لگے ہیں اور ڈینر میں ہمیں دو آپشنز دیکھے تھے ایک پلاو اور دوسری سبایا تو میں نے چوز کی تھی سبایا کافی عصے سے میں نے سبایا نہیں کھائی اور خاص طور پر چینی والی سبایا اس چینی کو ڈالیں گے ہم ان سبایاں میں ہوئے 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 جو لذیذ ذائقہ آئے گا کھاتے کرتے کرتے اور بچوں سے کھیلتے کھیلتے بچے تو کہیں سو یہاں پر دعا سو گئی ہے اور یہاں پر جنب ایمان سو گئی ہے یہ سو رہی ہے بھائی تو دونوں جنب باتیں کرتے کرتے سو گئی ہیں ہمارے ساتھ ہی میرے خال سے سویں گی رات کو اور فوزیا آئیے کیا ہوگیا فوزیا فوزیا آئیے پانی دینے دے دیں آپ پانی دینے میں ویلوگ انڈ کر رہا ہوں تو کافی لمبا ہو جائے گا تو آپ پانی لے گے کری رہے گی فوزیا نے کیمرا پکڑ لیا thank you so much فوزیا یہ آپ نے بنائیے جی اور گائیز دوپہر کو جو سالند بنائی تھا ہوئے 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 کیا لذش سالند بنائی تھا فوزیا نے بنائی تھا بہت جبردست سالند بنائی تھا بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا عباد پیس سے شکریہ کرتے ہیں کرنا چاہیے نا آپ نے اتنی جنا گرمی میں ہمارے لیے سالن بنایا روٹیاں بنائی تو گرمی کتنی ہو رہی ہے چیزن میں بیٹھا نہیں جاتا آپ نے اتنی گرمی بنایا تو خیر ابھی جو نا ہم دینر انجوائے کرتے ہیں اور گائز آج کے لیے بہت بہت معذرت کیونکہ آج جو نا ہم دن میں بلکل ویلوگ ہم نے آج ویسٹ کیا کیونکہ کافی تھکے ہوئے تھے ٹیبل کر کے آئے تھے اور جینا آج یہی طرف ویلوگ جو ہے جی تو زیادہ طرف ویلوگ آج اندرے میں ملائے تو خیر یہی کرتے ہیں آج کا ہم ویلوگ اینڈ اور امید کرتے ہیں آپ کو پسند ہے اگر نا ہی پسند ہے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں دعاوں میں آتے کے گا اور ہاں کومنٹ باکس میں بتانا لازمی کے آپ کو اس گھر کا اس حویلی کا بلکہ گھر تو نہیں حویلی بہت بڑھا جو نا گھر ہے ماشاءاللہ سے تو اس گھر کا سسلال جو میرا ہے اس کا تور چاہیے تو کومنٹ باکس میں لازمی بتا ہے چلیں جی ویسے میں نے خود تور نہیں کیا لیکن آپ لوگوں کو کروا ہوں گا اور خود بھی کروں گا ابھی تک میں نے گائز پورا گر نہیں دیکھا کیونکہ میں آیا تھا اور سو گیا چلو ملتے ہیں نیکس ویلوگ پھر سے شکریہ آپ کو جا چلو ملتے ہیں نیکس لوگ میں اللہ حافظ اللہ حافظ